نہیں 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 اسلام علیکم ناظرین ہم اس وقت پرانا شہر شہوپورا کے اندر بھولا جنٹری جو کے بلکل پاس موجود ہیں آج ہونے والی بارش کے مناظر آپ کے سامنے ہیں کہ بالکل عوام شہر گاڑیاں ہر چیز دوبی ہوئی ہے اور انتظامیاں کے دعویوں کی گویا قلعی کھول کے رکھ دی ہے بارش نے اور اس شہر کی بدقسمتی یہ ہے کہ جب بھی بارش ہو یہاں پر پانی یوں ہی نہ صرف جمع ہوتا ہے بلکہ اس کو نکالنے والا کوئی نہیں ہوتا اور پانی کو نہ نکالنے کی وجہ سے ہی یہ شہری ہی ہیں جو ہر دفعہ تنگ ہوتے ہیں نہ صرف پریشان ہوتے ہیں گاڑیاں بند ہوتی ہیں گزرگاہیں بند رہتی ہیں جو سیوری کا پانی ہے وہ شامل ہو کر بارش کے پانی میں گھروں میں داخل ہو رہا ہوتا ہے اور یہ ایک نہیں دو تین دن پانی کا یہ تافن یہ بدبو یہ سب کچھ ناصرت برقرار رہتا ہے بلکہ پانی کے اس اثرات اس کے اثرات باقی رہتے ہیں اور پانی کو نکلنے میں بھی نکلنے میں بھی ایک دو دن درکار ہوتے ہیں جس ورعہ سے اہل علاقہ بہت تنگ ہوتے ہیں اور لیکن پہلی بار تنگ نہیں ہو رہے ہمارا یہ خیال ہے کہ جب سے لوگ پیدا ہوئے ہیں تب ہی سے تنگ ہو رہے ہیں محض اس لیے کہ انتظامیاں کی کوئی توجہ نہیں ہے شاید اس لیے کہ پرانا شہر ہے اس کو وہ ادھیڑ نہیں سکتے اس کو وہ اکھیڑ نہیں سکتے اور اس شہر کی بدقسمتی کہیے کہ اس کا بارش نے یہاں کا نظام موتل کر کے رکھا ہوا ہے اور عوام تنگ ہیں گزرنے والے لوگ تنگ ہیں اور گاڑیاں میں پانی پڑھنے کی ورائے سے گاڑیاں بند ہوتی ہیں تو لوگ تنگ ہوتے ہیں ہمارا کیامرہ اگر دکھا سکے آپ کو تو ہمارے پاس جو لوگ گزر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ گاڑیاں کو دھکیل کے موٹر سائیکلوں کو نوجوان دھکیل کے گزر رہے ہیں صرف اس لیے کہ گاڑیاں ان کی بند ہو رہی ہیں پانی میں تو باغی ٹی وی سوال چھوڑ رہا ہے کہ کیا اس شہر کا کوئی حق نہیں ہے کہ انتظامیاں اس کی سیوریج کا مناسب بندوبست کرے اس کے نکاسی آپ کے لیے گھٹروں کو صاف کروا کے جو سیوریج کی پائپ لائنے ہیں ان کی صفائی کروا کے اس شہر کے شہریوں کو یہاں کے باسیوں کو سکھ کا سانس نصیب تاکہ ہو کیا ان کا یہ حق نہیں ہے اس سوال کے ساتھ ہم آج کی بات مکمل کرتے ہیں کہ انتظامیاں اس طرف توجہ دے یہ شہریوں کا حق ہے کہ وہ نہ صرف صاف سترے محول میں جی سکیں بلکہ ان کے سیوریج کا نظام اتنا بہتر ہونا چاہیے کہ بارش کے ہونے کے بعد بارش کا پانی چند گھنٹوں میں نکل سکے کیمرہ مین موظم علی کے ساتھ محمد فہیم شاکر باغی ٹی وی شہو پڑا